بجٹ میں آپ بجٹ ڈیفیسٹ کہاں دیکھ رہے ہیں میں شبر زیدی صاحب سے بات کر رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ آٹھ ہزار آٹھ ہزار پانچ سو ارب کے قریب بجٹ ڈیفیسٹ ہوگا دوسری طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ جو یہ جو تین کورٹرز میں ہماری حکومت نے پیسے بینکوں سے بورو کی ہیں فائف پوائنٹ فائف ٹریلین پانچ ہزار پانچ سو ارب روپے اگن تو لگ کچھ یہ رہا ہے کہ حکومت کرزوں پہ ہی چل رہی ہے یہ ان کی تنخواہیں بجٹ تو بنا دیا جاتا ہے معلوم نہیں ہوتا پیسے کہاں سے آئیں گے اور باتیں ہوتی ہیں کہ ہم ایف بی آر میں ریفارمز لائیں گے ٹیکس نیٹ بڑھائیں گے ہم سمگلنگ ختم کریں گے چوری کا کام ختم کریں گے لیکن سیڈلی جو اشرافیہ کی فضول خرچیاں یا ایاش لا افٹائل ہمارے حکمرانوں کا وہ کم کبھی بھی نہیں ہوگا ان کے خرچے جاری رہیں گے چاہے ہمارے ملک کے پاس پیسے ہوں یا نہ ہوں آپ کی نظر میں یہ جو ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ کرزہ لے کے حکومت چلاو ملک چلاو تنخواہیں دو سرکاری افسران کی یہ ٹرینڈ اور کتہ سروائیف کرے گا شجال اس میں ایک چیز اگر مجھے آپ کہنے دیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ دیکھیں اس وقت پاکستان میں پالوسی ریٹ کو بائیس تیس پرسنٹ چل رہے ہیں اور سب بینک گورنمنٹ پاکستان کو لینڈنگ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ پاکستان ہم سب سے ٹیکسس کی مد میں پیسے لے کے تو بائیس تیس بینکوں کو قرضے کے اوپر سود کی مد میں ادا کر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ٹیکس ہم کے لئے لگایا جاتا ہے ہم عوام پر اس ٹیکس کو لے کے وہ سارا پون ہمارا نچوڑ گیا وہ جو پاکستان میں بائیس بینک ہے ان کو دے دیا جاتا ہے اور یہ بینک آرام سے گورنمنٹ کو لینڈنگ کر کے اور انڈسٹی تو ایک روپیہ لینڈ کیے بغیر بائیس تیس پو بیس پرسنٹ رسک فری انٹرس ریٹ کمارے اور اٹھا رہے اس لیے ابھی آپ دیکھئے گا کہ کسی بھی بینک کی آپ بیلس ہی اٹھا لیں انکم سریٹ اٹھا کے دیکھ لیں ریکارڈ پاکستان کی بینک سیکنٹر نے کمائی ہوگی اس سال بھی کچھ سال اس سے پچھنے سال بھی ضرورت جس چیز کی ہے کہ آپ نے بلکل شبر زہنی سے بلکل دوس پر مارے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بجٹ کا کسارہ طریقہ سب سے زیادہ کسارہ ہوگا ہے ایک بات اور پاکستان کی ریونیو ٹارگٹ بھی اس سال پورے نہیں ہوگی جس کی وجہ سے اس طرح لگتا ہے کہ آئندہ جو کسارے میں اور زیادہ اضافہ چلا جائے گا تو ایک طرف آپ نے پائیس تیس پرسنٹ رکھا ہوا ہے پالسی رکھا ہوا ہے دوسری طرف آپ اس کو کم کرنے کے لیے کوئی دماغ نہیں کر رہے تو کسارہ تو ڈیپنیلی بڑھے گا اور پھر آپ جتنا بھی ٹیکس لگاتے چلے جائیں خسارے کے کم ہونے کی کوئی مکانات نہیں ہے اور ایٹ ڈی اینڈ آف دے کیا ہوگا بجٹ کے خسارے کے پڑھنے کا مطلب یہ کہ زیادہ ٹیکسز زیادہ ٹیکسز کا مطلب یہ زیادہ مجھے بہت شکریہ تینکیو شجات مبارک صاحب فور یور پریشیز ٹائم یقینا شجات صاحب صاحب کا سمجھائی شدیو آپ کہ